دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدیت آج کی جدید دنیا کو چھوڑ کر ذرا دسویں صدی کی طرف چلتے ہیں جہاں ایران کے شہر تہران کے قریب ری نامی شہر میں ایک ایسا انسان رہتا تھا جس کے لیے کسی بھی چھوٹے بچے کی تکلیف کسی بڑے کی عذیت یا کسی بزرگ کے جسم میں پلنے والی کوئی جان لیوہ بیماری بے حد پریشانی کا باعث ہوتی تھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے تھے وہ نہ صرف ان لوگوں کی بیماریوں کا خوج لگاتا بلکہ اس کی وجہ اور طریقہ علاج بھی دریافت کرتا یہاں بات ہو رہی ہے تاریخ کے قداور طبیب کیمیادان اور فلسفی محمد بن ذکریہ ابو بکر الرازی کی جنہیں آج بھی مغرب میں ان کے لاتینی نام ریزس سے جانا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ ان کو فیزیشن فلسفر یعنی طبیب فلسفی اور گیلن آف عرب یا جانی نوسل عرب جیسے خطابات سے بھی نوازا گیا ہے طب یعنی میڈیکل سائنس کے میدان میں ان کی خدمات کا اندازہ اس مشہور کول سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بکرات میں طب کی بنیاد رکھی جانی نوس نے اسے پروان چڑھایا لیکن طب بکھری ہوئی تھی حتیٰ کہ الرازی نے اسے ترتیب دی اور ابن سینہ نے اس کو کمال تک پہچایا جیسا کہ ان کے نام سے نمائیا ہے الرازی کا تعلق ماضی کے عظیم شان شہر رے سے تھا یہاں ان کی پیدائش 865 عیسویں میں ہوئی تاریخی اعتبار سے یہ شہر اس لیے اہم تھا کہ یہ قدیم شہرہ ریشم کے کنارے بسنے والے اہم تنین مقامات میں سے ایک تھا تجارتی شہرہ کا اہم حصہ ہونے کے علاوہ رے کی تاریخ کم از کم تین ہزار سال پرانی بتائی جاتی ہے اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں سیاسی طور پر ایک اہم شہر رہا ہے یہاں تک کہ بارویں صدی میں یہ منگولوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا آج کی تاریخ میں رے کی باقیات ایران کے دارالوحکومت تہران کے جروم مغرب میں موجود ہیں اور رازی نے ابتدائی تعلیم رے میں ہی حاصل کی جہاں انہوں نے یونانی فلسفیوں کے تراجم سے مختلف موضوعات جیسے فلسفہ، دلیل، طب، میتمیٹکس، کیمیا اور موسیقی سے استفادہ کیا سیکھنے کی اس لگن کی وجہ سے انہوں نے جگہ جگہ کا سفر بھی کیا اور یوں مختلف علاقوں کے لوگوں اور ان کے کلچر زبان اور کتابوں کے متعلق تحقیقات کرتے رہے اگر ہم ان کی شخصیات کے نمائی پہلوں پر غور کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ رازی بنیادی طور پر ایک طالب علم تھے جو عمر بھر سیکھنے اور سمجھنے کی جستجو میں رہے وہ یہ مانتے تھے کہ کسی بھی مضمون میں ڈوب کر اس کو اس حد تک سمجھ لیا جانا چاہیے کہ بعد میں آپ اس سبجیکٹ کے ماہرین سے اتفاق یا اقتلاف کرتے ہوئے اس مضمون میں نمائیہ کام انجام دے سکے ان کے اندر تحقیق کا جذبہ ہمیشہ سرگرم رہا اسی کی بدولت اور رازی ہر چیز میں شک کرنے اور کسی جگہوں کے بغیر بلکل غیر جانب دارانہ انداز میں حقائق کو جانچنے کے عادی ہو گئے اپنی تشکیق یا اسکپٹکزم کی وجہ ہی سے وہ مسلمان فلسلیوں میں سب سے بڑے فری تنکر کے طور پر جانے جاتے تھے ہر رازی کم عمری میں ہی موسیقی کے دلدادہ تھے وہ خود بھی بربت لیوٹ بجایا کرتے تھے لیکن ان کا شاک صرف موسیقی سننے یا بجانے کی حد تک نہیں تھا بلکہ وہ میوزک تھیوریز کے ماہر تھے اور میوزک کی میتھمیٹیکل بنیادوں سے واقف تھے اگرچہ سیکنالوجیکل مسائل کے علاج کے لیے موسیقی کا استعمال اررازی سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اررازی نے انسانی صحت پر میوزک کے اثرات پر اپنی تحقیق بھی پیش کی انہوں نے اپنی کتاب کتاب المنصوری میں ذکر کیا ہے کہ رے کے امیر منصور بن نوح ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے وہ اکثر اداسی، بیزاری اور غم کی کیفیت میں رہتے تھے اررازی نے علاج کے لیے امیر کو موسیقی سننے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ جس طرح شکار کرنا، مچھلی پکڑنا یا مختلف کھیل کھیل کر انسان کو دماغی فرحد ملتی ہے وہی لطف اور اعتمنان کی کیفیت موسیقی سے بھی حاصل ہو سکتی ہے البتہ ہر لطف دینے والی چیز کی طرح اس کا استعمال بھی ایک دائرے میں رہ کر ہونا چاہے اگر چیر رازی کی اصل شہرت، میڈیکل سائنس اور فلسفہ ہے لیکن ان علوم میں کمال پانے سے پہلے اور رازی ایک ماہر الکیمسٹ بھی تھے تاریخ دان ان کو جابر بن حیان کے بعد مسلم دنیا کا سب سے بڑا کیمی آدان مانتے ہیں بلکہ کچھ تو ان کی قدر کو جابر بن حیان سے بھی بلند جانتے ہیں کیونکہ تجربہ، مشاہدہ اور حقائق کو انپیریکل طریقے سے درجہ بندی اور دلیل کے ساتھ پیش کرنے میں اور رازی کا کوئی ثانی نہیں اور یہی وہ جوہر ہیں جو ان کی کمیسٹری کی تحقیق میں نمائی نظر آتے ہیں اور رازی کے دور میں کمیسٹری کا علم اس شکل میں موجود نہیں تھا جو آج ہمارے سامنے ہیں بلکہ اس کی ابتداء الکیمی نامی علم سے ہوئی جس کے ماہرین دو چیزوں پر ہی تحقیق کرتے تھے انسانی عمر کو طویل کرنے کا طریقہ یعنی آب حیات بنانے کا طریقہ دریافت کرتے تھے یہ لوگ اور دوسرا عام دھاتوں جیسے تابا وغیرہ کو سونے میں بدلنے کے طریقے یعنی پارس پتھر بنانے کی کوششیں کرتے تھے بہت حد تک یہی ممکن ہے کہ رازی کے پیش نظر بھی یہی مقاصد ہوں مگر اس جستجو میں انہوں نے علم کیمیا میں بہت سے نئے پروسیجرز، آلات اور اصول دریافت اور اجاعت کیے رازی وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے دنیا کو سب سے پہلے مٹی کے تیل کو پیٹرولیم سے علاہدہ کرنے کا طریقہ بتایا سو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج ہمارے اردگرد گھومتی گاڑیاں بسیں، ہوائی جہاز بلکہ پیٹرولیم بیسٹ تمام ٹرانسپورٹ کا سہرہ کسی نہ کسی طریقے سے رازی کے سر ہیں کیونکہ بطور فیول استعمال ہونے والا ڈیزل یا پیٹرول جس طریقے سے زمین سے نکالا جاتا ہے اس کی ابتدائی شکل کے خالق الرازی ہیں الرازی نے کیمیا پر لکھی اپنی شاندار کتاب The Secret of Secrets میں Destillation, Crystallization اور Calcination جیسے عوامل متعارف کروائے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک اور اہم کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے مختلف کیمیکلز اور elements کو ان کے sources کی بنیاد پر درجہ بند یعنی classify کیا دوسرے عرفاظ میں انہوں نے اس بنیاد پر کہ کون سا کیمیکل کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے یعنی پودوں اور جانوروں سے یا مادنیات سے حاصل کیے جانے والے کیمیکلز کو مختلف گروپس میں انہوں نے تقسیم کیا یہ اس نویت کی پہلی classification تھی یعنی ہم الرازی کو آج سکولز میں پڑھائے جانے والے modern periodic table کے بانیوں میں سے ایک قرار دے سکتے ہیں chemistry کی فیلڈ میں کی جانے والی دریافتوں میں دو سب سے اہم sulfuric acid اور ایتھرنول ہیں اور ان کا سہرہ بھی الرازی کے سر ہے اگرچہ الرازی یونانی حکمہ اور فلسفہ سے کافی حد تک متاثر رہے اور medical science میں وہ عظیم یونانی physician galon جنہیں ہم اردو میں حکیم جالی نوس کے نام سے جانتے ہیں ان کے پیروکار نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے طریقہ کار میں ایک انفرادیت تھی جو ان کو سب سے ممتاز کرتی تھی الرازی بلعموم evidence based تحقیق ثبوتوں کے ساتھ تحقیق کے قائل تھے یعنی مشاہدے تجربے اور ثبوت کے ساتھ حقائق پر مبنی research اور یہی رویہ ان کی medical تحقیق میں ہمیں ملتا ہے اس زمن میں ایک نہایت دلچسپ بات ان سے منصوب ہے کہ جب عباسی خلیفہ المتقفی نے ان کو بغداد میں اسپتال بنانے کی ذمہ داری سوم پھی تو اس کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے الرازی نے ایک انوکہ تجربہ کیا انہوں نے گوشت کے مختلف ٹکڑے لے کر ان کو شہر کے مختلف مقامات پر لٹکا دیا کچھ دن بعد جب انہوں نے ٹکڑوں کا بغور مہائنہ کیا تو جس جگہ پر گوشت نسبتاً بہتر حالت میں تھا اور اس میں گلنے سڑنے کا عمل سب سے کم ہوا تھا اس جگہ کو اسپتال بنانے کے لیے چن لیا آج کے دور میں ہر ڈاکٹر کو ایک اوتھ یعنی حلف لینا ہوتا ہے کہ وہ کسی مخصوص اخلاقی قائمے کے اندر رہتے ہوئے پوری لگن کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے بہترین استعمال سے مریضوں کا خیال کریں گے اس حلف کا آغاز یوں تو حقیم بکراب نے تین سو قبل از مسیح میں کر دیا تھا مگر مسلم دنیا میں اس کا آغاز الرازی نے کیا بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا کہ ہر فیزیشن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی سکلز کے ذریعے بیمار انسانیت کی خدمت کرے اور ساتھ ساتھ فیزیشن کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو میڈیسن کی فیلڈ میں مکمل اپ ٹو ڈیٹ رکھے الرازی نے میڈیکل کی فیلڈ میں جن ذابطوں کو قائم کیا آج وہ میڈیکل سٹینڈرز بن چکے ہیں جیسا کہ مریض کی حالت کی مکمل ڈاکومنٹیشن کرنا اور کیے جانے والے علاج کی مکمل ریپورٹ رکھنا علاج کی مختلف طریقوں کے ساتھ تجربات کرتے رہنا کنٹرول گروپ کو استعمال کرنے کی تقنیق کو استعمال کرنا صفائی اور ہائیجین کے اصول قائم کرنا بھی ان کا ایک کارنامہ ہے خلیفہ المقتفی کی وفات کے بعد آپ بغداد سے واپس رہے آگئے اور علاج معالجے کے کام کے ساتھ درس و تدریس اور انتظامی معاملات میں لگ گئے الرازی نے دو سو سے زائد کتابیں لکھیں جن میں زیادہ تر میڈیکل کی فیلڈ سے متعلق تھیں ان کی دو مشہور ترین کتابیں جو کئی سال تک یورپ کی یونیورسٹریز میں پڑھائی جاتی رہی وہ کتاب الحاوی اور کتاب المنصوری فتیب ہیں کتاب الحاوی کا 1279 میں لاتینی ترجمہ کیا گیا جس کو لیبر کانٹیننس کہتے ہیں اور یہ کئی صدیوں تک دنیا میں میڈیکل کی پہترین کتاب رہی ہے اس کتاب کی خاص بات اس میں موجود مریضوں کے کیس ریکارڈز اور ہسٹریز ہیں جن کے ذریعے بیماری اس کے اسباب علاج اور طریقہ علاج کی تفصیلات کا پتا چلتا ہے کتاب المنصوری میڈیکل سائنس کا ایک جامعہ اور تفصیلی جائزہ ہے اور الرازی نے اس کو ریک امیر منصور کے نام منصوب کیا تھا ان کی ایک حیرت انگیز کتاب کا نام ہے جس کو ڈاکٹر مؤسر نہیں اس کی کتاب یہ کتاب الرازی نے غریبوں مسافروں اور بالعموم ان سب کے لیے لکھی ہے جن کو کسی وجہ سے ڈاکٹر کی سہولت اس وقت مؤسر نہ ہو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی مدد سے اپنی مدد آپ کے تحت علاج کر سکتے تھے ایک گھنٹے میں علاج کے عنوان سے ایک کتاب میں الرازی نے ایسے مسائل کا ذکر کیا تھا جن کے متعلق الرازی کا دعویٰ تھا کہ ان کا علاج ایک گھنٹے کے اندر ممکن ہے ان میں سردرد دان درد کان کا درد کھانسی خارش اور پٹھوں کے درد شامل ہیں الرازی نے طبقی تاریخ میں پہلی دفعہ چیکن پاکس اور سمال پاکس کا نہ صرف فرق بلکہ علاج دریافت کیا یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان دنوں چیچک اتنی ہی جاننے وا تھی جتنی کہ آج کے دور میں ہیں اس بیماری کا شکار ہونے والا ہر شخص ایک عذیتناک موت کا شکار ہوتا ہے لیکن اس موت سے پہلے ہی وہ شخص لوگوں کے معاشرتی رویے اور بائیکارٹ کا شکار ہو کر بھی مر جاتا تھا تاریخ گواہ ہے کہ الرازی نے اس بیماری میں بہت اہم کام کیا اور اس کی ویکسین بھی بنائی اور یوں ویکسین استعمال کرنے والے پہلے سائنس دان کہلائے امراض الافتفال یعنی پیڈیائٹرکس پر دنیا کی پہلی کتاب الرازی نے لکھی جس میں بچوں سے متعلق بیماریوں اور ان کے علاج کی تفصیلات ہیں اس لئے الرازی کو فادر آف پیڈیائٹرکس بھی کہا جاتا ہے الرازی نے جن بیماریوں اور میڈیکل مسائل پر کام کیا ان میں گردے کی پتھری آمتوں کی تکالیف ٹانگوں اور پاؤں کا درد دان درد فالچ دل کی بیماریاں جگر کے مسائل کان کے مسائل وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ نیورولوجی اور نیورو ایمناٹمی پر پہترین کام انہوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سرجیکل ٹولز بھی انہوں نے تیار کیے ان تمام چیزوں میں اپنی خدمات دینے کے علاوہ الرازی دماغی بیماریوں کے علاج کے بانیوں میں سے تھے انہوں نے بغداد کے اسپتال میں دماغی بیماریوں کا ایک الگ سیکشن بنا رکھا تھا یہاں مریضوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا مریض کو صحت یاب ہونے کے بعد جب چھٹی دی جاتی تو اس کو کچھ رقم بھی دے دی جاتی تاکہ وہ اپنی افوری اور بنیادی ضروریات پوری کر سکے یہ دنیا میں سائکیٹرک آفٹر کیر کی سب سے پہلی مثال ہے ارازی لوجیکل اور کرٹیکل تھنکنگ کے بہت قائل تھے اور اپنی رائے کو برملہ اظہار کرنے سے بھی وہ نہیں گھپ راتے تھے اس وجہ سے انہیں اکثر اوقات اپنے ہمعاصر علماء کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا اسی غیر جانمداری اور انٹرلیکچول امامداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارازی نے اپنے استاد اور عظیم الشان یونانی فلسفی فیزیشن جالی نوز سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان شکوک فیل جالی نوز تھا انہوں نے اپنی مثال سے ہمیں یہ باور کروایا کہ کسی بھی میدان میں موجود بڑے سے بڑے ماہرین سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اور ان کے کام اور تحقیق کے ساتھ اصولی اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور یوں اندھی تقلید سے بچا جا سکتا ہے وہ خود لکھتے ہیں مجھے جالی نوز سے اختلاف اور ان کے کام پر تنقید کرتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ان کے علم کے سمندر سے اپنی پیاس بجائی ہے در حقیقت وہ میرے استاد ہے اور میں ان کے سامنے صرف ایک طالب علم بچہ لیکن ان کے مقام اور مرتبے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کے کام میں موجود کمی کتاہی کی نشاندہ ہی نہ کی جائے بلکہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو مجھے شاباش دے رہے ہوتے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جالی نوز کا اصل مقصد سچائی کی جستجو تھا ارازی کا انتقال ساٹھ سال کی عمر میں نو سو پچیس نائن ٹونٹی فائیو ایسوی میں رے ہی میں ہوا انہوں نے اپنے بعد ایک عظیم وشان علمی ورسا چھوڑا عظیم ورخ اور سائنسی تاریخ کے سب سے بڑے ماہر جارج سارٹن نے ارازی کو اسلام اور میڈل ایجز کا سب سے بڑا فیزیشن قرار دیا آج بھی پاکستان ایران اور کئی دوسرے ممالک میں ان کے نام سے اسپتال، میڈیکل ریسرچ سینٹرز اور تعلیمی ادارے موجود ہیں ان کے نام سے بہت سے ممالک میں ڈاک ٹکٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں دوہزار نو میں یونیٹڈ نیشن کے ویانہ مرکز میں ایک یادگار نصب کی گئی جسے پرشن فلوسفر ٹویلین کہا جاتا ہے اس کے اندر مسلمانوں کے چار بہترین سائنسدان اور فلسفیوں کے مجسمے ہیں ان میں ارازی کے علاوہ ابن سینہ، البیرونی اور عمر خیام کے مجسمے شامل ہیں انیس سو ستر میں ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے اپنے بولیٹن میں اس بات کا اعتراف کیا کہ چیچک اور خسرہ جیسی بیماریوں پر ارازی کی تحقیق منفرد ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب ہے انفیکشن سے پھیلنے والی بیماریوں پر ارازی کا مقالہ اس موضوع پر لکھے جانے والا پہلا مقالہ ہے 26 اگس 2012 کو ارازی کی 1147 سالگرہ کے موقع پر گوگل نے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا ڈوڈل بھی جاری کیا تھا ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دوستو ارازی کی کیمیسٹری فلس فار میڈیسن کے میدان میں کی گئی خدمات کو سمیٹنا کافی مشکل ہے امید ہے اس ویڈیو کی مدد سے ہم آپ میں مزید جاننے کی جستجو جگانے میں کچھ حد تک کامیاب ضرور ہوئے ہوں گے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ارازی کے بارے میں اگر آپ بھی کچھ جانتے ہیں جو اس ویڈیو میں بیان ہم نہیں کر سکے تو نیچے کامنٹس میں ضرور لکھئے شکریہ